بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کا اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور عالی مقام کے بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا قوان ہیں ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا حضرت میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحتیاب ہو جائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کو اپنے کوئے کے پانی سے نہلا دو انشاءاللہ میں نے بارگاہِ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کوئے کے پانی سے اس کو نہلائے اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحتیاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی اس کسان نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کوئے کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو گیا اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کوئے کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور اس پانی کے غسل سے صحتمند اور صحتیاب ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے کابو میں کیا ہوا تھا وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کی بہت شہرت تھی آپ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے اور صاحب کمال مزرک شخصیت تھے اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منصوب ہو چکی تھی اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص جادوگر کے پاس آ جاتا اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کے خواہش پوری کر دیتا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے اس جادوگر کی حمد اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے فقیر تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اگر تم مجھے بہت سا مال دوگے تو میں چپ رہوں گا ورنہ تمہاری دکان داری تھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس بھٹکے گا نہیں اس شخص نے اس طرح غصاخی اور بدتمیزی کا مزہائرہ کیا پاس بیٹے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا یعنی آپ مسکران دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے دس روپے دے دو اور چلتا کرو کیونکہ کتے کا مو لکمے سے ہی بن ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی حکم سے آپ کے مرید نے اسے دس روپے دینا چاہے لیکن اس جادوگر نے دس روپے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ زیادہ پیسو کی لالچ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا جبکہ اس دور کے حساب سے یہ دس روپے بھی بہت زیادہ تھے مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے دس روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا پھر میری مریدی اختیار کر لینا اے فقیر میں سو سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی نے تو ترس کھا کر اسے دس روپے دیئے تھے لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بھڑ چکی تھی حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی اس بد بخ کا حد سے زیادہ بڑا اسرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراں تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یا سین تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراں باہر آ جائے آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ اسی وقت چودہ برس کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ آپ کی پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں قویت کی جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے آج میں تمہیں ازاد کرتا ہوں اس جن کے ازاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یا سین تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئے والقرآن الحکیم اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحبِ قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلن نعرہ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے میں آئندہ سے اس طرح کا کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی سبحان اللہ عزیز ساتھیوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمرا ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقا